ٹیپو سلطان فتح علی خان ٹیپو سلطان چار ماہی سترہ سو نینانوے کو سرنگا پٹم میں نہایت دلیری شجاعت سے لڑتے ہوئے کافروں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے انگریزوں مرٹوں اور نظام دکن کی مسلح افعاد جن کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ تھی نے ٹیپو سلطان کی تیس ہزار افعاد پر حملہ کر دیا تھا مرٹوں اور نظام کی گرداری اور خود ٹیپو سلطان کے افسر امیر صادق کی گرداری کی وجہ سے شہر محسور کو شکست ہوئی اور آپ نے جام شادت اس طرح نوش کیا کہ ہاتھ میں تلوار تھی اور بدن زخموں سے چھوٹ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِونَ نایت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اپنے قومی ہیروز کو بھولتے اور بھالتے جا رہے ہیں اپنی تاریخ اور ثقافت کو بھولتے جا رہے ہیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کے کتنے فیصد افراد جنگوں میں حیدر علی، ٹیپو سلطان، خالد بن ولید، تاریخ بن زیاد، صلاح الدین یوبی، عمر مختار، محمد غز نمی، خیر الدین بار بروسہ کے ناموں یا ان کے کارناموں سے واقف ہیں ایسی تعلیم پر لانت ہے جو ہماری نوجوان نسل کو اپنے مذہب تاریخ اور ثقافت سے بیرہ کر رہی ہے اندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کو بڑے مشکل دور آئے لیکن ان کے لیے مشکل ترین دور اورنگ زیب کی انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد شروع ہوا جسے مسلمانوں کے لیے قومی حوالے سے زندگی اور موت کی کشمشک کا دور کہا جا سکتا ہے بہدر شاہ زفر تک مسلمانوں نے اندوستان پر تقریباً سات سو سال حکومت کی اور ان کے کل اکیس بادشاہ ہوئے لیکن اس کے باوجود مسلمان ہندوستان میں مذہبی حوالے سے اقلیت ہی میں رہے اور وہ ایک ایسی اقلیت تھے جسے ہندوستان کا اخصیتی ہندو تب کا کسی صورت برداشت کا نگلی تیار نہیں تھا مسلمان حکومتیں ایک ایک کر کے ختم ہونے لگی تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ابتلاہ کا بترین دور شروع ہوا جس سے خود ان کی قومی بقا کو خطرات در پیشتے اورنگ زیب کے انتقال کے بعد ایک طرف مرٹے جاٹ اور سکھ مسلمانوں کے وجود کے در پہ تھے تو دوسری طرف انگریز بھی پر پرزے نکال رہے تھے سترہ سو اٹھارہ تک انگریز فورٹ ویلیم نامی قلعہ کلکتہ میں بنا چکے تھے اور ان کی گورا پلٹن ان کی اسکری قوت کا مظر بن چکی تھی سترہ سو ستاون کی جنگ پلاسی میں میر جعفر کی گدارے کے سبب سراج دولہ کی شکست کے بعد انگریز ہندوستان میں ایک ایسی سادشی شیاسی اور اسکری قوت بن کر ابرے مسلمان کے لیے دوسرا بڑا صدمہ سترہ سو چونسٹھ میں بکسر کی جنگ میں مغل بادشاہ شاہ عالم اور بیر قاسم کی مشترکہ فورٹ کی انگریزوں کے ہاتھوں شکست تھا جس نے بنگال کے مقدر کا فیصلہ کر دیا اور انگریز ہندوستان پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگے کیونکہ دلی کی حکومت ان کے سامنے سرنگو ہو چکی تھی نابینا شاہ عالم کے دور میں تو مغل حکومت صرف لال گلہ تک محدود تھی اور عملن ہر طرف انگریزوں کی عملداری تھی محصور میں ٹیپو سلطان کی حکومت مسلمانوں کے لیے توقیت کا باعث تھی کیونکہ انگریزوں سے برسے پیکار تھی لیکن انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے گھر سازشوں کا جال پھیلایا اور نظام دکن کو اپنے ساتھ ملا لیا اور میر صادق سے ٹیپو سلطان کی خلاف غداری کے لیے ساز باز کر لی چنانچہ سترہ سننانوے میں محصور کی چوتھی جنگ کے دوران ٹیپو سلطان کی فوج پر تین فوجوں نے بیک وقت حملے کیا اور سوچنے سمجھنے منصوبے کے تیت میر صادق نے غداری کی اس طرح ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور جنگ کے دوران شہید ہو گئے ٹیپو سلطان کی شکست کے ساتھ ہی انگریزوں کے مدد مقابل فرانسیسیوں کا عرصہ سوق بھی ختم ہو گیا کیونکہ وہ انگریزوں کے مقابلے میں ٹیپو سلطان کے ساتھ تھے اس طرح اندوستان سے مسلمانوں کی اسکری قوت کا تقریباً خاتمہ ہو گیا اور انیسویں صدی کے لیے بے پناہ مسائل انگت مسائب لے کر تلو ہوا میر صادق جو ٹیپو سلطان کی مجلس کا صدر آزم تھا آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نہ صرف بہادر عبادت گزار اور آلہ درجہ کا منتظم تھا بلکہ اندوستان میں مسلمانوں کی اقتدار کی آخری نشانی سمجھا جاتا تھا کیونکہ مغل حکوران شکست کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں کٹ پھتلی بن چکے تھے ٹیپو کو فرانسیسیوں کی امائیت حاصل تھی انگریزوں نے جنرل ہیریس کی سبراہی میں میسور پر حملہ کر دیا جنرل ہیریس نے مارچ سترہ سنے نانوے میں میسور اور پھر بنگلور پر قبضہ کر لیا اس کی فوج میں ساٹھ ہزار بیل اور بہت سے ہاتھی تھے ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناکس شرائط پیش کی گئی جو اس نے مسترد کر دی اپریل کے آخر میں سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توپیں نصب کر دی اور گولہ باری شروع کر دی تین مائی کو قلعے کی فیسیل میں چھوٹا سا شگاہ پڑ گیا چار مائی کو میر صادق کے مشور پر انگریزوں نے حملہ کیا اور میر صادق نے تنخواہ دینے کے بہانے ان سپائیوں کو بلا لیا جو فیسیل کے اس شگاہ کی حفاظت پر معمور تھے چنانچہ انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گی جب ٹیپو سلطان کو خبر ملی تو وہ فوراں دوڑتے ہوئے اور منتشر فوج کو اکھٹا کرنے کی کوشش کرنے لگے جب سپائی اپنی قوت کھو بیٹھے تو ٹیپو سلطان گوڑے پر سوار ہوگا قلعے کے ایک دروازے کی طرف بڑھے میر صادق نے وہ دروازہ بند کروا دیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکے ٹیپو سلطان کے بوداروں نے میر صادق کی گداری کو بھاتے ہوئے اسے فوراں قتل کر دیا اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے میر صادق کے ساتھ اس سازش میں ہو میر غلام علی میر کمری الدین میر قاسم علی اور ہندو وزیر مالیات پورنیا بھی شامل تھا یوں ٹیپو سلطان شہر شہر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے کہہ کر شہادت کے عالی درجے پر فائز ہو گیا اور میر صادق عبرت کی علامت بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا زمانہ بدل چکا اب نہ فوجے ہیں نہ حکمران نئے حالات کے تقاضوں کے مطابق ہر وہ شخص میر جعفر اور میر صادق ہے راست بیچتا ہے خزانہ لوٹتا ہے اور ملک کو نقصان پہنچاتا ہے اور قوم سے بے وفائی کرتا ہے یہ دینوں یہ دونوں جو میں نے آپ کے سامنے آرٹیکلز کہہ لیں آپ اس کو ایک سٹوری نمہ میں نے تیٹیل پڑھی پہلا جو میں نے پڑھا میں نے ایک ڈیٹ پیڑا گراف کا وہ ڈاکٹر ایک یو خان نے لکھا تھا اور دوسرا جس جو میں نے پڑھا آپ کی خدمت پیش کیا وہ ڈاکٹر سفدر محمود کا تھا تو کریٹ گوز ٹو دیم میں نے آپ سے شیئر کیا وہ پڑھ کے آئی ہوب آپ کو یہ میرا کانٹینٹ اچھا لگا ہوگا ٹیپو سلطان کے بارے میں اور ہمیں بالکل ان ہیروز کو نہیں بھولنا چاہیے اور ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہم مسلمانوں کا بسک آئی ہوب آپ کو یہ کانٹیکٹ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ کانٹینٹ پسند آیا اللہ علیہ وسلم